ومن آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں سے علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے ایسا شاعر پندرہ صدی میں نہیں پیدا ہوا کیا خوبصورت بات کی کہ اگر عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو کانٹوں کو سہنہ سیکھ لو کانٹوں کا چھبنا زندگی کا لازمی حصہ ہے آپ کو زندگی کی شہرہ میں آپ کو کانٹے نہ ملیں یہ نہیں ہوگا یہ ملیں بس انہیں سہنہ سیکھ لو میں بیان میں کہا کرتا ہوں بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ کہ چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے خاص وقت پر ایک فارسی کا محاورہ ہے مولوی آم باشد کے چپنا شود مولوی اسے کہتے ہیں جو چپنا ہو جسے بولنا ہی بولنا ہے اسے خود بھی سونجھ میں آ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو بچوں میری گزاری یہ ہے چپ رہنا سیکھو بڑی سے بڑی ناغواری کو پی جاؤ سہ جاؤ تو کانٹوں سے علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے جو لوگوں کے منفی روئیوں کو پرداش کرے گا پیوی سے بچے سے بھائی سے بہن سے بیٹے سے چھوٹے سے بڑے سے جہاں سے بھی کانٹا آ رہا ہے اسے اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ کے پرداش کرے گا نکال کے اپنے سفر پہ گامزن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی ہمارے محول میں منفی بولنا منفی لکھنا بہت زیادہ ہو گیا بچے اللہ کے واسطے لوگوں کے لئے باعث رحمت بن جاؤ لوگوں کے لئے محبت بن جاؤ پیغام محبت بن جاؤ محبت بن جاؤ